جماعت احمدیہ کی تاریخ میں 23 مارچ کو ایک خاص احمیت حاصل ہے 1889 میں 23 مارچ کے دن امت محمدیہ کے امام ناہدی اور مسیح مہود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیعت لی یوں اس روز اس جماعت کا قیام عمل میں آیا جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوبِهِمْ یعنی آخرین کی وہ جماعت جو حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہمرنگ ہوگی وہ جماعت جس کے بارے میں پیغمبر اسلام خاتم النبیہین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت میری اور میرے اصحاب کی سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی جماعت احمدیہ نے جہاں اپنے بانی حضرت اکدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور آپ کے خلفاء کی رہنمائی میں احیاء دین اسلام کا کام کیا وہاں مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں بھی مثالی کردار ادا کرنے کی توفیق پائی ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے الہدہ وطن کا خواب دیکھا تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں حضرت مسلح مععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسیح ثانی نے مسلمانہ نے ہند کی نہ صرف درست سمت میں رہنمائی فرمائی بلکہ اس مقصد کے حصول کے لیے جماعت کو مکمل تعاون کرنے کی تلقین فرمائی محمد علی جناہ جو بعد میں مسلمانوں کے قائد آزم کے نام سے محسوم ہوئے مسلمانوں کے عدم اتحاد سے اکتا کر ہندوستان کو خیر باد کہہ کر لندن میں آباد ہو گئے تھے حضرت مسلح مععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بین نکاح نے بھانپ لیا تھا کہ جناہ صاحب ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو مسلمانہ نے ہند کی سیاسی رہنمائی کر سکیں آپ نے برطانیہ کے مبلغ مولانا عبد الرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جناہ صاحب سے مل کر انہیں پیغام دیں کہ وہ ہندوستان لوٹ آئیں اور مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کریں جناہ صاحب جو انتہائی مصممہ میرادے کے مالک تھے پسو پیش کرتے رہے درد صاحب نے تواتر کے ساتھ ان سے ملاقاتیں کی اور انہیں امام جماعت احمدیہ الثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کی اہمیت کا احساس دلایا آخر قائد عظم محمد علی جناہ اول العظم مسلح معود کے بصیرت افروز پیغام کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے جناہ صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ہندوستان واپس لوٹ جائیں جماعت احمدیہ نے مسجد فضل لندن میں ایک تقریب کا احتمال کیا اس تقریب میں جناہ صاحب نے گویا ہندوستان کے سیاسی منظر نامے میں اپنی واپسی کا اعلان کیا یوں جناہ صاحب ہندوستان تشریف لے گئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاسی باغڈور سنبھال لی ایسی واپسی کے بعد آپ نے مسلمانوں کے خواب کو ایک نظریہ اور پھر ایک تحریک میں بدل کر رکھ دیا تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں وہ قرارداد پیش کی گئی جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی نظریہ پاکستان جو پاکستان کے حصول کی بنیاد بنی یوں تیس مارچ کو مسلمانہ نے ہند اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام حاصل ہوا ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے کہ جو بھی ملک کو بچانے کے لیے ان نفرتوں کی دیواروں کو برانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے ہمیں تو ملک سے محبت ہے ہم نے اس کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے اور اس کے قائم رکھنے کے لیے بھی ہر قربانی کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں تو ملک کو بخلا کرنگی ہمیں تو ملک کو بھی细 ہے سکتے ہیں